بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہایت معمولی سی بات پر کسی کو قتل کا دیتا تھا ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے نانے افراد کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا چاہیے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا وہ لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملقات کی فکر ہوئی کے معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے ایک عابض شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے نانوے انسانوں کی جان مار دی ہے تو اس عابض کو مسئلہ معلوم نہ تھا تو اس نے اپنی اکل سے کیا سرائی کی جو آدم نانوے انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی چنانچہ اس نے کہا دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سو پورے کا دیئے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤں متوجہ بھی حتم کر کے سو پورے کا دیتا ہوں چنانچہ اس نے سو پورے کا دیئے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل زکر ہوگی اس لئے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سسلہ جاری کا دیا کہ روے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہ ہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلا جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کرنامہ سنا کر معلوم کیا کہ آپ بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو زکتی ہے یا آپ نہیں کیا اللہ کے یہاں مجھے ایسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی حاصل ہے تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کے رحمت کا سمندر توجی جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تو فلا جگہ سفر گھر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ ملکہ اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے آدھا راستہ تیک کر لیا تو بلکل موت آگی اور اس کی موت ہوگی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا اسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دل سے طائب ہو کر عبادت کرنے کے لئے جا رہا ہے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے کوئی زند کی معصیت میں گواں دی اسی دوران اسمانوں سے یہ آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضر جبرائیل آمین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لاکار ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں اسے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کا دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصی سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے اس لیے رحمت کے فرشتوں کو جس کی روح لے جانے کا حق ہوگا چنانچہ اللہ کی درست سے اس کی مفرد کا اعلان ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ قطادہ رضی اللہ عنہ ہم فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بال اس سے زمین کے طرف گسیڑتا گیا حدیث قرصی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں باہدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گو گو کر پھر اسے مل جائے اور جو شاہ سے ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں اور جو شاہ سے ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے بعد پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کے دمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں موسیقی موسیقی